السلام علیکم ورمائشہ آفیشر پر خوش آمدید جب بات کریں گے بیٹیاں کے اپسوڈ نمبر سیون کے پرومو کے بارے میں آج کی اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے آئیزہ کا باپ کافی پریشان ہوتا ہے دوسطور اس کا مامو بھی اور جو ہے وہ نگینہ بات بات پر ان کو باتیں سنواتی ہے وہیں پہ جو ہانیاں بات کرنے کے لئے جاتی ہے لیکن اس کا باپ جو ہے میں نہ کرتے تھا کہ آئیزہ کا نام اس گھر میں کوئی بھی نہیں لیے گا وہیں پہ دانش جو ہے وہ کافی ڈیزارڈ ہوتا ہے اور جو ہے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ وہ اس رشتے کو بھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا وہ نہ ہی اس لڑکی کو اس گھر میں دیکھنا چاہتا ہے وہیں فیزہ کو کھڑی کھڑی سنا دیتا ہے اور جو ہے فیزہ جب جاتی ہے اپنے باپ سے ملیں انہوں نے کہتی ہے کہ سب ٹھیک آپ پریشان مت ہوں دانش اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ وہ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا ہے چاہیے کچھ بھی ہو جائے وہیں پہ دوسرا فیزہ جو ہے وہ اپنی دادی سے بیٹھ کے بات کرتی ہے اسے وہ سمجھاتی ہے اور وہیں جو ہے سلمہ اسے بتاتی ہے کہ آئیزہ ہمارے پاس سے اس پاس سے کافی شوک میں چلی جاتی ہے سلمہ جو ہے وہ بات کرتی ہے اپنے شوہر سے جو کہتا ہے ہاں جب جو ہے بیٹیاں بچے نافرمان ہو جائیں تو باپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے دانش کی ماں آتی ہے اور آکے کہتی ہے کہ ہم لوگ جائیں اس کو اب اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں دانش اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور نگینہ جو ہے یہ باتیں سن لیتی ہے آنوال اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں کس طرح سلمہ کو جب وہ بتاتا ہے تو آئیزہ ان کی باتیں سن لیتی ہے اور وہیں دانش کا باپ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور جو ہے اسے اس گھر میں واپس نہ لائے تو میں تمہیں جو ہے اس گھر سے نکال دوں گا تو وہ کہتا ہے کہ ایک بان میں آپ کے ہاتھوں لیک پینل ہوگا ہوں لیکن دوبارہ ایسا نہیں ہوگا اب دیکھنا یہ آنوال اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا جو ہے فیضہ کا گھر بس پائے گا یا پھر نہیں آپ یہ اپنے ایک منٹ کے ذریعے دیجئے گا